بسم اللہ الرحمن الرحیم یرکان کا نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ بھی ملٹی مکشر کا نسخہ ایسے سمجھے ہیں ملٹی مکشر پچاس گرام پچاس گرام دھنیا پچاس گرام جو ہے نا نسری اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو دس گرام اس کے اندر چھوٹی لاچی اور بیس گرام تخم کاسنی کاسنی کے بیچ یہ چیزیں ملا کر آپ صفوب بنالیں صبح و شام آپ ایک چمچہ لیں یہ ہیپا ٹیٹس بی سی اے دونوں کے لیے یہ بہترین ہے صبح و شام اس کی ایک ایک چمچہ لیں یہ آپ یاد رکھیں ملٹی مکشر دھنیا چھوٹی لاچی چھوٹی لاچی دس گرام ملٹی پچاس گرام دھنیا پچاس گرام نسری پچاس گرام اور جو ہے نا اس کے اندر تخم کاسنی یہ ہوگا بیس گرام اس کا صفوب بنالیں صبح و شام ایک ایک چمچہ لیں دنیا میں جاپان کی ایک یورسٹی نے تحقیق کے بعد بتایا ہے جاپان میں تو ملٹیز ہیں ہیپا ٹیٹس بی سی کے انجیکشن بھی بن گئے ہیں تو یہاں آپ اس کو وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آئے شاید آگئے ہوئے لیکن ابھی تک نہیں ہے لیکن آپ یہ صفوب انشاءاللہ ہیپا ٹیٹس بی سی وانوں کو استعمال کرائیں بعد میں آپ ٹیسٹ کرائیں انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا اس کو بھی اگر شدید تکلیف ہے تو چار ٹیم صبح و نہار مو ایک چمچہ ایک چمچہ اثر کے وقت شام کے پانچ بجے ایک ایک چمچہ کھانے کے بعد اس کے ساتھ آپ شربت بیدوری بھی استعمال کر سکتے ہیں شربت افتتین بھی کر سکتے ہیں شربت دینار بھی کر سکتے ہیں اس صفوب کے ساتھ اگر کوئی شوگر کے مریض ہیں وہ شربت استعمال نہ کریں وہ ارک کاسنی ارک سونف استعمال کریں صبح و شام ایک ایک اپ ساتھ یہ صفوب استعمال کریں شوگر کے مریض اس صفوب میں صفوب کے اندر نسری نہ ڈالیں بس ارکیات اور اس صفوب کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے ہپیٹیٹس بی اور سی کا ریزال بھی نیگٹیو آئے گا اور طبیعت بھی آپ کی بہار ہو جائے گی اگر نیگٹیو نہ بھی آئے بعض صورتوں میں ایک دو فیصد ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ جو جرسومہ ہے ہپیٹیٹس بی سی کا وہ سو جاتا ہے وہ نقصان نہیں کرتا ویسے تو انسان کے جس میں کئی ہزار جرسومے ہیں ہاں جو ایک دو ہو جائے وہ نقصان دیتا ہے وہ پھر سوست ہو جاتا ہے الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں ہم نے ٹیسٹ بھی کریا ہی لی بارٹری سے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ صفوب آپ لازمی بنائیں اور استعمال کریں شرط یہ جی ہے ملٹری مکشر ہو اس کے چیلو تریویا